بیتے کچھ ورسوں میں فلسطین اور اسرائیل کے بیچ تناؤ ہوتا رہا ہے فلال کے ید میں دنیا کے طاقت بردیسوں نے اپنا پکش لگ بھگ اسپشٹ کر دیا ہے امریکہ ورٹین، فرانس، جرمنی، اٹلی، بھارت اور یدرت، اکرین نے جہاں اسرائیل کا پکش لیا ہے بہنی روش چین کے کھیمے نے کوٹنیتک طریقے سے فلسطین کا پکش لیا ہے کافی لوگوں کو پہلے سے ہی حالات کے بارے میں پتا ہی ہوگا ہجاروں کی سنکھیا میں لوگ یا تو مارے جا چکے ہیں یا پھر گھائل اور بیگر ہو چکے ہیں جاہر ہے یہ حالات ایک دن میں نہیں بنے دو سال پہلے 18 اپریل کو الکسہ مسجد کے لاؤڑا سپیکروں کے تار کاٹنے سے شروعات ہوئی اور جیسے جیسے عید نجدیک آتی گئی تناؤ بڑھتا گیا تب بھی جنگ کے حالات بنے لیکن اب سچ میں جنگ ہو رہی ہے اس پورے بیواد پر آپ نے ہمارے پہلے دو ویڈیو دیکھے ہوں گے جن میں بتایا گیا کہ یہودی راجی کی پرکلپنا نے کیسے جنم لیا پھر فلسطین ازرائیل بیواد کیسے پیدا ہوا اور فلسطین کے لوگ ازرائیل کی انت ہتیاروں والی سینہ سے کیسے مقابلہ کرتے ہیں دراصل سامراجبادی طاقتوں نے پوری دنیا میں اس طرح کے بیواد کھڑے کیے ہیں جن کی بجے سے دسکوں سے جنگ جاری ہے اور لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی ہے اس طرح وہ ہتیاروں کا کاروبار کرتے ہیں اور اپنی کمپنیوں کے ہت میں راجنیتک اور کوٹنیتک وساط بچھا کر بیوادوں کو ہوا دیتے رہے ہیں بھارت پاکستان بھارت چین کے بیچ سیما بیواد اس کی بانگی بھر ہیں سامراجبادی طاقتوں کی اس منصہ کو دنیا کا سامراجباد بیرودی حصہ ہمیشہ سے سمجھتا رہا اس لیے بھئے ہر انصاف کی لڑائی میں پرتالت دیسوں اور سمدائے کے ساتھ کھڑا بھی ہوا چین میں جب ماؤت اسے تنگ کا نترت تھا تو چین نے فلسطینی مکتی سنگھرز کو ہر انتراشتی منچ پر بنا سرط سمرتن دیا بلکہ پی ایلو کو تمام طرح کی سین جرورتوں میں مدد کی یاسر عرافات کی اگوائی میں پی ایلو نے اسرائیلی جینباد ساشن کو جوردار ٹکر دی حالانکہ ماؤ کے بعد جب چین پھر سے پونجی وادی راستے پر چل پڑا تو اس کا رکھ بھی بدل گیا آج چین فلسطین کو ستنتراشت کے بجود کو عمل میں لانے کا بیان بھر دے رہا ہے اسی طرح کیووا کی کرانتیکاری سرکار کے نیتا فیدیل کاسٹرو اور چھے گوراوی فلسطینی جنتہ کے لیے ہر منچ پر ڈٹے رہے ان کی لوگ پریتہ فلسطین میں اس قدر ہے کہ ایک بقت راماللہ سہر میں ان کے چہروں کے ساتھ ہولڈنگ تک لگے ہیں اپنیویس وادی گلامی سے آجادی پائے دیسوں کے سرواتی نیتا اور ان کے دل بھی فلسطینی جنتہ کا ساتھ ایک حد تک دیتے رہے ہیں بھارت میں اندرا گاندی کے سمیں کا تو قصہ مسور ہی ہے جب گھٹنر پیکش دیسوں کے سمیلن میں یاسر ارافات کی کسی بات پر ناراجگی کو فیدیل کاسٹرو نے دو منٹ میں دور کر دیا اس سمیں ارافات نے کہا میں اندرا کو بہن مانتا ہوں اور ان کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں اس پر کاسٹرو نے بھی کہا وہ میری بھی بہن ہے اور آپ کہیں نہیں جا رہے یہ باتیں پرانی ہیں اب راجنیتک حالات بدل چکے ہیں گھٹنپیکشاندولن یا سوبیت سنگ یا روسی سامراج جبادی دھرپ جیسا کچھ بھی نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ اسرائیل امریکی سطح کے بلبوتے فلسطین کو لگ بگ پورا نگل چکا ہے فلسطینی اسی طرح آج دربدر ہیں جیسے اسرائیل میں رہنے والے یہودی کبھی ہوا کرتے تھے جو بچے ہیں وہ سامنا کر رہے ہیں یا پلٹوار حملہ کر رہے ہیں یہ براوری کا مقابلہ نہیں ہے ایک بار پھر اسی بات پر لوٹتے ہیں کہ اسرائیلی حکومت بجود میں آئی کیسے دراصل یہ علاقہ تیروی صدی سے مسلم پربھاؤ میں تھا اور پندروی صدی سے آٹومن سامراج جی کا حصہ رہا جب تک پرثم بس شد میں ورٹین کی جیت نہیں ہو گئی دوسرے بس شد کی سماپتی کے بعد انیس سو اٹالیس میں فلسطین میں برٹس شاشن کا انتھ ہونے کے ساتھ اسرائیل کی استحاپنا ہوئی ٹھیک بیسے ہی جیسے بھارت میں اسی برٹس شاشن نے انتھ ہونے پر پاکستان بنایا دوسرے بس شد میں امریکہ سامراج بادی بسو کا لیڈر بن چکا تھا اس نے اسرائیل کو ترنت مانتہ دے دی چودہ مئی انیس سو اٹالیس کو ڈیوٹ بین گورین نے اسرائیل کی استحاپنا کی گھوشنا کی اور یہودیوں کے اس نئے دیس کے پہلے پردان منطری بھی بہی بنے تتکالک سوویت ستہ اور بھارت نے بھی اسرائیل کو مانتہ دی اس کا ایک بڑا کارن راجنیتک پرستتیاں اور کوٹنیتی کے علاوہ یہودی سمدائے کے ساتھ اس دور میں ہوئے جلم سے ہمدردی بھی رہا خاص طور پر جو ان کے ساتھ ہٹلر کی فاسسٹ ستہ نے جرمنی میں نرسنگھار کیا اس کی بجہ سے تب سوویت ستہ نے اپنے دیس پر ہٹلر کے حملے میں سب سے پہلے یہودیوں کو سرکشت کیا تھا اور جرمنی کو پراست کر کے انہیں ناغرک جیون جینے کا محول دیا اسرائیل کے نرمار کے لگوگ آٹھ سال بعد سوویت سنگ کے نیتا اسٹالن گزر گئے اور بہاں بھی پونجیبادی راستے پر چلنے والے پھر کاویج ہو گئے اور ان کی سامراج جبادی پرتیوگیتہ امریکہ سے سرو ہو گئی جو سوویت ستہ راشتیتاؤں کی مقتی کے لیے آتھ نرنے کے عدیقار کی حمایتی تھی اور ان کے سنگھرسوں کو بنا سرت مدد کرتی تھی اس کی جگہ نیا سوویت نظام امریکی سامراج جبادیوں کی طرح اپنے فائدے کے حساب سے کوٹ نتک چالواجی میں جھٹ گیا اسرائیل کی استحاپنا کی بنیاد سمت راشت مہا سوا کے ایک پرستاؤ کے ساتھ پکی ہو گئی جس میں فلسطینی علاقے کے بیواجن کے ساتھ بہاں یہودی اور عرب راشت بنانے کی بات تھی اس پرستاؤ میں یہودیوں کو اس علاقے میں آنے دینے کی اپیل بھی کی گئی تھی کل ملاکر اسرائیل کی استحاپنا کے بعد عرب یہودی بیواج اور بڑھتا گیا اصل میں بائیول میں اللیکھت اسرائیل کو پبتر بھومی یا فلسطین کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اسے یہودیوں کا جنمستان ہونے کے علاوہ پہلے ہیورو بائیول کے سنگرہ کی جگہ بھی مانا جاتا ہے اس علاقے میں یہودی عیسائی اور اسلام دھرم کے پویتر استھل ہیں یہ علاقہ الگ الگ کال میں بیوین راجساہیوں کے نیانترن میں رہا ہے اس لیے یہاں بیویدتا بھی ہے انیس پی صدی میں بڑھتے یہودی ورود کے کارن یہودی آندولن جیان واد کا ادھے ہوا اس کے بعد بدیسوں میں رہ رہے یہودیوں کے باپس لوٹنے کی مانگ تیج ہونے لگی دوسرے عرب دیسوں سے یہودی بھاگ کر اسرائیل میں پہنچنے لگے اور اسرائیل کے علاقے کے مسلمان بھاگ کر دوسرے دیسوں میں جانے لگے اس پرستاؤں سے تناؤں بڑھ گیا اور گرہی الدسرو ہو گیا جس کا انت اسرائیل کی استھاپنا اور لاکھوں فلسطینیوں کے بستھاپن کے ساتھ ہوا پہلے وشد کے دوران بریٹین نے ساروجنک روپ سے یہودی راشت بنانے کی بات سویکار کی سینکت راشت کی پورورتی سنسطہ لیگ آف نیشنس نے اسے اس مقصد سے فلسطین پر ساسن کرنے کا منڈیٹ دیا اس کے خلاف ایک عرب راشتباد کا بھی ادھے ہوا جس نے آٹومن سامراجی کے ان حصوں پر عدکار کا دعویٰ کیا اور فلسطین میں پرواسی یہودیوں کی باپسی کو روکنے کی کوسس کی اس کی بجہ سے عرب یہودی تناؤں میں اجافہ شروع ہوا پھر عرب لیگ نے سینکت راشت کی اوجنا کو ماننے سے انکار کر دیا اور پورے فلسطینی علاقے میں عربوں کے آت نرنے کے عدکار کا دعویٰ کیا حیفہ سے ویٹس سینہ کے ہٹنے کے بعد عرب دیسوں کی سینہ فلسطینی علاقوں میں گھز گئی اور پہلا عرب ازرائیلی یودھ شروع ہوا اسی درمیان دوتیہ وشد کے دوران جرمنی میں یہودیوں کے نرسنگہار میں بچے لوگ اور یودھ میں سامل رہے عرب سینک بھی اسرائیل آ گئے سروعاتی ہار کے بعد استطیع بدلی تو اسرائیلیوں نے عربوں کو اپنے علاقے سے باہر کر دیا اور کچھ عرب علاقے بھی جیت لئے انت میں سیریا اور لیونان کے ساتھ سنگھرس برام ہوا اور 1949 میں اسرائیل نے لڑائی کے خاتمے کے لیے پڑوسی عرب دیسوں مصر سیریا جارڈن اور لیونان کے ساتھ سندھی کی اس یودھ میں امریکی مدد سے جو طریقہ اسرائیل نے اپنایا اسی پیٹرن پر 1971 میں امریکی ساہتہ سے پاکستان نے بھارت پر بھی ہوای حملہ کیا تھا جو ناکامیاب رہا اور پھر یودھ کے بعد بنگلہ دیس بنا تھا اس سمیں دنیا کی قریب آدھی یودھی آوادی اسرائیل میں رہتی ہے اور ان کی کل آوادی 90 لاکھ کے آس پاس بتائی جاتی ہے بہیں 1948 کے بعد سے دنیا بھر میں رہنے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر نو گناہ ہو گئی ہے فلسطینی سانکھیا کی کاریالہ کے انسار اعتحاسک فلسطین میں چودہ لاکھ فلسطینی رہتے تھے جن میں سے آٹھ لاکھ کو بھاگنا پڑا لگ بک دو لاکھ فلسطینی 1967 میں ہوئے چھ دبسیے اسرائیل عرب یودھ کے بعد بھاگے اس سمیں دنیا بھر میں رہنے والے فلسطینیوں کی سانکھیا لگ بک ایک کروڑ 34 لاکھ بتائی جاتی ہے سہتراشت کے آنکڑوں کے انسار ان میں چھپن لاکھ سرنار تھی ہیں جو جورڈن سیریا لیونن اور فلسطینی علاقوں کے سرنار تھی سیوروں میں رہتے ہیں فلسطینی اسرائیل کی سوتنتر دیس کے روپ میں گھوشنا کو آپدہ کے دن نکوا کے روپ میں مناتے ہیں نکوا کے بارے میں ڈیٹیل ہم اگلی ویڈیو میں دیں گے ویڈیو کی سکرپ لکھی تھی آسی سانند نے اور ایڈٹ کیا ہے حمجہ ندیم نے اور میں ہوں شنطوش شاک کیا آپ دیکھتے رہیے انڈس نیوز 24x7 یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں بتائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں فیس بک پیج کو فالو کریں ڈیلی موشن انسٹاگرام اور ٹوٹر پر بھی آپ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں نمشکار